موسیقی نحمده و نصلي على رسوله القریم اما بعد خوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری و یسر لی امری و اخلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی آمین یا رب العالمین ہم اللہمہ اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورا کا مطالع کر رہے ہیں اور اس میں اللہمہ نے جو انداز اختیار کیا ہے وہ یہ کہ ابلیس کا ایک اپنے شیطانوں کے ساتھ اجتماع ہیں اس کے مشیر ہیں ان کے سامنے وہ مختلف خطرات اور خدشات جو اس نے پہلے تو وہ بڑی لافظانیاں کرتا ہے کہ یہ ہمارے دست میں ہے ہمارے آتھ میں ہے سارا عالم اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ اس کو خطرات کہاں کہاں سے اس کے مشیر بھی خطرات پر ذکر کرتے ہیں پھر وہ اتمران دلاتے ہیں تو یہ گویا ایک طرح کی جیسے کوئی مشاورت منعقد ہو رہی ہوتی ہے ہمارے درمیان تو اسی طرح کی ایک خفیہ مشاورت ہے جس کا ذکر انڈامہ کر رہے ہیں یہ اسلوب جو ہیں مجھے نہیں معلوم کہ کتنے لوگوں نے پروٹوکولز کا مطالع کیا ہوگا ہے یہ جو جیوش پروٹوکولز ہیں بڑی ایک مشہور چیز ہے جو پھیلی ہے کہ یہ اٹھانہ سو ستانوے کے لگ بگ الڈرز آف جیوز بیٹھے ہیں زائنسٹ اور انہوں نے بیٹھ کے کچھ اپنے لیے اصول مرتب کیے ہیں اور اپنے آداف مقرر کیے ہیں اور ان کو حاصل کرنے کی کوئی حکمت عملی بنائی ہے تو وہ اس کو پروٹوکولز کے عنوان سے جانا جاتے ہیں بعد میں وہ ڈاکومنٹ لیک ہو گیا جرمنی میں شاید پہلے رشیا میں جرمنی میں اس طرح کرتے کرتے وہ پھر انگلیش میں ٹرانسلیٹ ہوا پھر آج کل ہم ایک چیز سنتے ہیں کہ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے مثلا یہ کہ ٹوین ٹاورز گر گئے اور اس کی ایک جو بھی نیشنل جو نیریٹیو تھا وہ یہ تھا کہ جی دیشتگردو نے یہ گرا دیئے ہیں اب اس پر اگر کسی شخص نے سوال اٹھایا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور خفیہ مقاصد تھے کچھ اور لوگ اس میں ملوث تھے کچھ لوگوں کا ہیڈن ایجنڈا تھا تو اس سب کو ایک چیز میں وہ جو ہے وہ گم کر دیا گیا اور اس چیز کا نام ہے کانسپیریسی تھیوری یعنی جو آپ کے آپ کو نیشنل میڈیا نے بتایا ہے اس کو اگر آپ مان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے اور اس سے ہٹ کر جو بات بھی کرتے ہیں وہ کانسپیریسی تھیوری میں آ جاتی ہے اور کانسپیریسی تھیوری یہاں تک کہ چلیں یہ میڈیا وار میں تو چلیں اس کی پھر ایک درجے کی بات ہے لیکن اکیڈمیا میں اس کو ایک لانت کے درجے میں سمجھا جاتے ہیں جاہل لوگوں کا کام یعنی ایک وہ شئے ہیں جو پروون ہیں جو ثابت شدہ ہیں اور اس کے مقابلے میں ایک شئے ہیں کہ جو آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے تو وہ پھر اس کا اگر آپ ذکر کر رہے ہیں تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ کانسپیریسی تھیوری ہے اور یعنی یہ جاہلوں کا کام ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھے ان کا مطالق اس نظم کو پڑھتے ہوئے لیکن یہ کہ بہرحال اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے سامنے آ جانی چاہیے کہ بطور مسلمان ہمارا قرآن مجید کے اوپر ایمان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناظر کردہ کتاب ہے اور اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے سات مقامات پر آدم اور ابلیس کا قصہ بیان کیا ہے اور ہر جگہ پہ یہ بتایا ہے کہ یہ جو ابلیس ہے یہ آپ کا دشمن ہے انہو لکم عدو یہ تمہارا دشمن ہے اور عدو وہ موبین کھلا دشمن ہے یعنی اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ ابلیس تمہارا دشمن ہے اب ابلیس کا جو بھی طریقہ واردات ہے وہ اگر اس کا ہر طریقہ آپ دیکھیں تو وہ آج کی جو کانسپریسی تھیوری کی ڈیفینیشن ہے اس پہ پورا اترے گا تو گویا جہاں پہ بھی آپ یہ بات کرنے کی کوشش کریں کہ اس میں ابلیس ملوث ہے تو آج کی علمی سطح کے اعتبار سے آپ ایک سازشی تھیوری گھڑ رہے ہوتے ہیں وہ جی سازش ہوگی تو سازش بہرحال قرآن مجید نے ہمیں بار بار بتایا اچھا یہ تو ساتھ وہ مقامات ہیں جہاں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بیان کیا ہے لیکن ایک ویلن کے طور پر جگہ جگہ ابلیس کا ذکر کیا ہے کہ اس نے یہ کیا اس نے اس طرح کیا اس نے اس طرح ان کو ان کی مت مار دی تو اب وہ کیسے کرتا ہے یہ اب یہ چیز ہے اگرچہ کہ اشاروں میں یہاں پہ باتیں یا یوں کہہ لیجئے اجزاء میں اشاروں سے زیادہ مناسب اجزاء میں باتیں پیدے بھی ہو چکی ہیں لیکن میں آج اس کو جوڑ کے آپ کے سامنے رکھنا جاتا ہوں اللہ تبارک و تعالی تدبیر عمر فرماتے ہیں تدبیر حق فرماتے ہیں اس کے لیے وہ اپنا کوئی حکم جو ہے وہ فرشتوں کو دیتے ہیں وہ پھر بدرجہ درجہ بدرجہ زمین تک اس کی تنفیز ہوتی ہے آسمان سے لے کر زمین تک اس کی درجہ بدرجہ تنفیز ہو رہی ہوتی ہے مختلف اس کے سٹیپس ہیں اسی طرح قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو ابلیس ہے یہ جو شیطان ہے یہ جو عزازیل ہے اس کی بھی کومنیکیشن ہوتی ہے اوپر سے نیچے یہ شیطان بھی اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں تاکہ وہ تمہارے ساتھ مجادلہ کرسکیں تم سے بحث کرسکیں تمہیں تمہارے سامنے اپنے آرگومنٹس لے کے آسکیں اس کے پیچھے وہ خیالات ان کے اندر وہ شیطان پیدا کر رہا ہوتا ہے اور شیطان کر رہے ہوتے ہیں اب وہ جو عزازیل ہیں وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جیسے اس نظم میں بھی آپ کو نظر آیا کہ وہ کس طرح بات کر رہا ہے یہ دنیا جو یہ ساری تو میری مٹھی میں ہیں تو اپنی جو بھی اس کی بیروکریسی ہے اس میں تو وہ بہت انچے بلند مقام پر ہے کوئی اہرہ غیرہ اس کے ہاں پر نہیں مار سکتا ہے یعنی شیطانوں میں سے بھی اہرے غیرے شیاطین اس کے ہاں نہیں وہ تو بڑے اس کے مقرب شیاطین ہوں گے جو اس کے قریب ہیں اور وہاں سے پھر اس سے نیچے پھر اس سے نیچے لیئرز ہیں کیڈرز ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک اس کے عمر کی تنفیذ ہوتی ہے اور اس وقت یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا میں یہ جو شیطانی آرڈر ہے یہ قائم ہو چکا ہے اور یہ شیطانی آرڈر عالمی ہے یعنی یہ ہمیں اس وقت یہ جو حکومتیں نظر آ رہی ہیں یہ دنیا میں جتنے مختلف ممالک ہیں ان کی ایک جو ہے وہ اقوام متحدہ بھی ہے یہ وہ شئے ہیں جو ہمیں فیکچولی نظر آ رہی ہیں لیکن جو اس کے پیچھے اصل حقیقت ہے وہ یہ کہ دنیا ایک ورلڈ آرڈر میں یعنی ایک انتظام کے تیعت اب آ چکی ہوئی ہے حقیقت میں ایک عالمی ریاست قائم ہو چکی ہے اور وہ شیطانی ریاست ہے وہ دجالی ریاست ہے وہ شیطانی آرڈر کے تابعے ہیں اور اس میں کوئی توحید کا عمل دخل نہیں ہے آپ سوچئے یہ علامہ نہیں شکوے میں بات یعنی یوں سمجھے سو سال پہلے کہہ دی تھی کہ ہم رخصت ہوئے اور انہیں سنبھالی دنیا پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا تو آج کی دنیا توحید سے خالی ہے یعنی جو رحمان کا آرڈر ہے اس سے خالی ہے اور جو شیطان کا آرڈر ہے وہ نافذ ہو چکا ہوئے اور یہ جو چیز ہے یہ بہت اب میں اس چیز کی طرف آتا ہوں کہ ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کا کسی سے پوچھیں اسٹیبلشمنٹ کیا ہے تو آپ کو دس قسم کی آرہ مل جائیں گی لیکن کوئی حتمی بات نہیں ہوگی کہ جس کے اوپر آپ ہاتھ رکھ کر کہہ سکیں کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو آخری حکم جس سے صادر ہوتا ہے نہیں آئینی طور پر سربراہ ریاست کوئی اور ہوگا اور عمل درامت کسی اور کے احکام پر ہو رہا ہوگا اور جس کے احکام پر عمل درامت ہو رہا ہوتا ہے جو کھیل کھیل رہا ہوتا ہے اور فرضی سے فرضی سے بھی ہے پوشیدہ شاتر کا ارادہ ہے وہ شاتر کسی کے سامنے نہیں ہوتا ہے وہ اگر آپ جن کو آپ سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہیں ان کو کریت کے دیکھیں تو وہ کسی اور کو اسٹیبلشمنٹ بنا رہے ہوتے ہیں وہ بھی بے بس نظر آئیں گے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہماری نگاؤں میں بے بس ہوتے ہیں تو یہ کوئی کوئی تو ہے نا جو یہ سارا کھیل کھیل رہا ہوتا ہے اب وہ سمجھ لیجئے کہ ایک عالمی نیٹورک ہے جو وجود میں آ چکا ہے یہ کسی ایک ادارے سے متعلق نہیں ہے یہ ہر ادارے میں یوں سمجھ لیجئے انسانوں میں سے کچھ لوگ پک کیے جاتے ہیں پھر ان کو فسلیٹیٹ کیا جاتے ہیں پھر ان کے لیے مواقع پیدا کیا جاتے ہیں انہیں اپنے اپنے محکموں میں کی پوزیشنز پہ پہنچایا جاتا ہے اور وہاں سے پھر ان کے ذریعے سے پورے پورے ادارے کنٹرول ہوتے ہیں صرف ایک ادارہ نہیں آپ کے ریاست کے سارے ادارے کنٹرول ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے اس میں وہ ادارے بھی جو آئینی ہیں وہ ادارے بھی جو ویسے یعنی غیر آئینی شاید وہ اتنا مناسب لفظ نہیں ہیں لیکن یہ کہ کوئی ریاست کے ادارے نہیں بھی ہیں لیکن یہ کہ جو بھی مملکت کے اندر مختلف ادارے موجود ہیں وہ سارے جو رائے عامہ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں جو رائے عامہ بنانے میں کام آ سکتے ہیں وہ خاص صحافیوں کے ادارے ہوں یا دینداروں کے ادارے ہوں کی پوسٹ پہ یا جو انفلوینشل پوزیشن ہوگی اس میں لاکے اپنا بندہ پلیس کر دو اب وہ سارے کو منپلیٹ کر کے اس رخ پہ لے کے جائے گا جو وہ خفیہ طور پر حکم آیا ہوگا اور اگر آپ بولیں گے کانسپریسی تھیری اب اسی ٹوین ٹارز کو لے لیں کہ بھئی اگر آپ اسے ظاہراں دیکھیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عام جو جاز ہیں ان کے ٹکرانے سے دو امارتیں زمین بوس ہو جائیں اچھا ویسے یعنی اس طرح تو یعنی آپ کسی پرادو گاڑی کا بھی نشانہ لے کے کسی پول کے ساتھ نہیں ٹکرا سکتے اس کو وہ تھوڑا بہت دائیں بائیں ہو جائے گا ان آپ جہاں سے نشانہ لے کے مارنا چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ وہاں سے لگیں اتنا تیز جہاز اور وہ بھی جو ہے مسافر تیار ہے اس کو یوں لے کے آنا جو رنوے پی اتارتے ہیں تو اس کے لیے کتنا کنٹرول ٹاور اور کمیونکیشن اور سارا کچھ ہوتا ہے اور پھر اسے علاقے تو اتارتے ہیں تو اسے این نشانہ لے کے جا کے دیوار پہ دے مارنا اور اس طرح مارنا کہ وہ پوری بیڑنگ ہی بیٹھ جائیں یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بڑے سوالات اٹھاتی ہیں لیکن اگر آپ یہ بات کریں تو وہ کانسپیریسی تھیوری کے زیل میں آکے دب جاتی ہے اب اس چیز کو یہ سمجھ لیں کہ جس بندے نے بھی خفیہ کام کرنا اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوگی کہ اس کے کام کا کسی کو پتہ نہ لگے اس نے تو وہ مدہ کسی پہ ڈالنا ہوتا ہے تو اگر اس کی بات کھل جائے تو وہ کسی اور پہ کیسے ڈالا جائے لہٰذا اب یہ ایک لفظ کانسپیریسی تھیوری کا کہ جو اس طرح کی تمام چیزوں کے اوپر کپڑا ڈال دیتا ہے پردہ ڈال دیتا ہے ذہن بند ہو جاتا ہے اس طرح سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے تو اب یہ در حقیقت ایک عالمی نٹورک کہیے ایک عالمی حکومت کہیے جس نے پوری دنیا کو اپنے پنجے میں جکڑا ہوا ہیں اگر آپ اسے امریکہ کہیں گے تو غلطی کریں گے اگر آپ کوئی اسے ادارہ کا نام دیں گے تو غلطی کریں گے روس کا نام دیں گے تو غلطی کریں گے یہ اس سے ماورہ ایک حکومت ہے جو قائم ہو چکے جس نے سب کو اپنی مٹھی میں جکڑا ہوا ہے کوئی بھی اس سے بائے نہیں ہے دائیں بائیں ہوگا تو کوئی ٹوین ٹاور ہو جائے گا ان کی پالیسیوں پہ نہیں چلیں گے کوئی دھماکہ ہو جائے گا وہ جس طرف لے کے جانا چاہیں گے اس طرح کی یعنی یوں سمجھئے کہ سیچویشن بنا لیں گے کہ فیصلے آپ کو وہی کرنے پڑیں گے کہ جو ان کی خواہش کے مطابق ہے یہ ہے جس کا نقشہ یہاں پہ اس نظم میں ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ یہ جو سارا کچھ یہ ہے انسان کی خواہش کہ نظام میں عدل آ جائے اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے بسات ایسی بچھائی ہے کہ یہ جتنا بھی تڑپیں اچھلیں کودیں زور لگائیں یہ مارکس لوگ اور یہ جمہوریت پرست اور یہ فلانے فلانے یہ ہمارے جکڑ بندی کے اندر سے نکل نہیں سکتے یہ مرک کے واپس اسی جگہ پہ آئیں گے جہاں پہ ہم انہیں لے کے آنا چاہتے ہیں یہ ہے وہ ساری بات جو ہم نے اس سے پہلے دیکھی اب اس کے بعد اس نے کہا کہ خطرناک بات جو ہے نا وہ یہ امت ہے ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے اچھا وہ خطرہ کیوں ہیں اس میں ایک بات آگئی ہے کہ ان میں وہ جذبہ ہیں کہ وہ عشق سہر گائی سے وضو کرتے ہیں لیکن اصل بات یہ کہ یہ کچھ لوگ ہیں خال خال ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کونوں خدروں میں پڑے ہوئے اجنبی لوگ ہیں وہ جیسے حدیث میں آیا تھا کہ دین شروع ہوا تو اجنبی تھا اور انقریب اجنبی ہو جائے گا فتوبہ لیلورہ بات اجنبیوں کے لئے خوشخبری ہے تو شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے یہ ایسے لوگ ہیں لیکن وہ غیر مواثر ہیں ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے زندگی کے دھارے میں وہ شامل ہی نہیں ہے وہ مین سٹریم کا حصہ ہی نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو لیکن پوٹنشل تو ہے اور وہ پوٹنشل اب دیکھئے یہاں آکے اس نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے پہلا مصر ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہی وہ کہانی میں پڑھا کرتے تھے نا کہ ایک پتھر ہوتا ہے شاید پارس ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ جو پتھر لگاؤ لوہا لگاؤ وہ سونا بن جاتا ہے یہ امت بے شک جتنی نیک ہو جائے یہ میرے لئے خطرہ نہیں ہو سکتی جب تک اس کے ساتھ قرآن نہ جڑ جائے تو یہ تو مجھے معلوم ہے کہ یہ قرآن کی یعنی قرآن اٹھانے والی امت یہاں قرآن کی کوئی توہین ہو جائے اس پر جان دینے والے ہیں لیکن حامل ہونے کا یہاں مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل پیرا ہونے والے اس کے پیغام کو سمجھنے والے اس کے پیغام کے دائی بن کے کھڑے ہونے والے اس کی بنیاد پر اپنا نظام زندگی استوار کرنے والے لہٰذا یہ سونا ہونے کے باوجود بھی مٹی ہیں اس لئے کہ قرآن مجید کے ساتھ اس سے معجوری اختیار کیا بلکہ وہ جو یہ بھی کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر تو یہ تو اقبال نے گلا کیا یہاں وہی بات اقبال شیطان سے کہل آ رہے ہیں ان کے اٹھنے کی امید کوئی نہیں ہے کیوں نہیں ہے یہ حملِ قرآن نہیں ہے تو جب تک ان میں قرآن ان کے ساتھ مس نہیں ہوگا یا اس کا پٹرول ان کی شامل نہیں ہوگا اس وقت تک یہ امت کچھ نہیں کر سکتی اور مجھے اتمنان ہے میں مطمئن ہوں کہ یہ حاملِ قرآن نہیں ہے جانتا ہوں میں یہ امت حاملِ قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہِ مومن کا دھی اب یہاں سرمایہ داری کس معنی میں آیا ہے دیکھیں وہ جو مادہ پرستانہ وہ جو اس کا ہے نا جہانِ کاف و نو اور وہ جو اس کی مادہ پرستانہ سوچ تھی وہ پھر مادہ پرستی کو جنم دیتی یعنی وہ جو غیر اللہ کی پرستش ہے اور اس میں ایک بڑا اہم شئے آکے بن جاتی ہے یہ جو بھی وسائلِ دنیا ہیں شعواتِ دنیا جو ہیں یا زیب و زینتِ دنیا جو ہیں جب اس کا انسان دلدادہ ہو جائے اور اسی قیم میں اس کی ساری زندگی گم ہو کے رہ جائے اللَّذِينَ ظَلَّا سَایُّهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنیا یہ وہ شئے ہیں جو اس سوچ کی نمائندگی کرتی ہے جس کو سرمایہ دارانا سوچ کہتے ہیں ویسے تو سرمایہ دار اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس بہت مال و اسباب ہو اور وہ بیٹھا آرام سے سرمایے سے مزید سرمایہ کمارا ہو یہ سرمایہ دار ہیں لیکن یہ کہ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے جو قارون ہے جیسے تو اس نے جس طرح اس کو بھی اللہ نے بہت سرمایہ دیا تھا لیکن وہ اسے لوگوں کی خدمت پر نہیں خرج کرتا تھا بلکہ اپنی عیاشیوں پر اور اپنے تھاٹ باٹ پر تو عدیث میں ایسا بھی آتا ہے کہ ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و اسباب دیا ہو اور وہ اللہ کی راہ میں اسے لگا رہا ہو خرج کر رہا ہو ابنا انہوں پر تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ یہ عجر دے گا اور ایک دوسرا شخص جس کے پاس سرمایہ ہے نہیں اس کی خواہش ہے کہ میرے پاس بھی سرمایہ آئے میں بھی اس طرح خرج کروں تو اس کی اس حسن نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ویسا ہی عجر دے گا اس کے برقس ایک شخص ہے جس کو اللہ نے سرمایہ دیا اور اس نے اسے للوں تللوں میں اڑایا بخیلی کی دوسروں کو نہیں دیا خود اپنے عیاشیوں میں صرف کیا اس نے تو یہ وہ مال اس کے لئے وبال ہے آخرت میں اس کا توک ہے فلانا فلانا وہ ساری اس کی جو برائیاں ہیں اور اب آگے وہ شخص جس کے پاس مالو اسباب ہے تو نہیں اس کی خواہش ہے کہ میرے پاس بھی ہو تو میں بھی ایسی یہ عیشی کروں میں بھی سویڈزر لائن جایا کروں سال میں ایک آت بار تو اب اس شخص کا بھی انجام اس شخص جیسا ہے کیونکہ بہرحال اس کو مل جاتا تو اس نے بھی وہی کرنا تھا جو وہ پہلے والا شخص کر رہا ہے تو یہاں سرمایہ دار وہ سارے جن کے پاس سرمایہ ہیں یا جن کے پاس نہیں بھی ہے لیکن ان کی سوچ وہ بن چکی ہے دنیا دار ہو چکے ہیں یہ سرمایہ دار یہاں دنیا دار کے معنی میں لے رہے ہیں اب اس چیز کو اس حدیث کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں ایک وقت آئے گا لوگ علم دین بھی دنیا کمانے کے لئے حاصل کریں علم دین کا تعلق معرفت سے حقیقت کی جانکاری سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے سے ہے لیکن جب اس کا مقصد بھی دنیا کمانا ہو جائے گا تو آپ اس سرمایہ داری کی وسط کا اندازہ لگائیں مزید آگے جانے کا دل نہیں کرتا ہے لیکن پتہ نہیں آپ کا ذہن ادھر جائے یا نہ جائے کچھ کافی جو ہے نا وہ گھمبیرتہ تاری ہے مجلس کے اوپر اس لئے تھوڑا خود ہی اگلی بات بھی بتانی پڑے گی نہیں تو آدمی خود ہی سمجھ بھی جاتے ہیں استنتاج کر لیتے ہیں آج ہمارے دینداروں کی اکثیت بھی دینی تعلیم اس لئے آسل کرتی ہے دنیا بھی تو آسل نہیں کر سکتے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ آسل کریں تو چلیں دینی تعلیم آسل کر کے ایک سنت تو آپ کے پاس آ جائے گی نا کوئی فوج کی نوک نہیں مل سکتی ہے کسی سکول میں ٹیچر لگ سکتے ہیں اور اب تو خیر سے وہ کوئی جو ایک آن لائن ٹیوشن سنٹر جو کھل جائے گئے ہیں اچھی خاصی عدد سے بھی کمائی ہو جاتی ہے کتنے ہیں جو دین کی تعلیم دین کے فہم کے لئے آسل کرتے ہیں تو بہت ہی محدودیں چند ملیں گے وگرنہ یہ کہ اس کی بھی ساری جو بھاگ دور اس کے لئے ہے تاکہ دنیا ملے تو ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین اور آگے جو اس کو کھولا ہے وہ میں نے یہ والی بات تو آپ کے سامنے کر دی جو نہیں تھی جو آگے آ رہی ہے ذرا اس کو سمجھ لیں جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں مشرق کی اندھیری رات چونکہ مغربی اقوام ان کو غلبہ حاصل ہو گئے ہیں اور مشرق کی اقوام جو ہیں وہ ان کے آگے بچ گئی ہیں اور خاص طور پر اسلامی مملکتیں تو بلکل ہی لمیہ لیٹ ہو گئی ہیں تو یہ جو اندھیری رات ہے یعنی ان کے عروج کا زمانہ ختم ہو گیا اور یہ زوال سے دو چار ہیں اس کو اندھیری رات کا اور علم اور ہنر میں دوسری قومیں ان سے بہت آگے نکل گئی ہیں ان کے ہاں گویا روشنی آگئی ہے یہاں اندھیری چھا گئے ہیں کہ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے یدے بیزہ ہے پیرانے حرم کی آستی یہ ذرا تھوڑا سا مشکل مصرہ ہے بے یدے بیزہ ہونا یعنی یہ ایک کرامت ہے حضرت موجزہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کا تعلق ہے سپیرچولزم کے ساتھ روحانیت کے ساتھ روحونیت کے ساتھ نہیں نہ ہی روحونیت کے ساتھ بلکہ اس کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے تو جو پیر ہوتا ہے وہ تو سمبل ہے نا روحانیت کا اب پیر بھی سمبل ہو گیا مال بنانے کا اگر وہ والی نظم آپ کے ذہن میں آگئی ہو کہ ہم کو مجسر نہیں مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بجلی کے چراؤں سے اروشن شہری و دھیاتی و مسلمان ہے سادہ مانی دے بطا پوچھتے ہیں کعبے کے برامن نظرانہ نہیں نظرانہ نہیں یہ سود ہے پیرانے حرم کا سرمایہ داری تو اصل میں چلتے ہی سود کی بنیاد پر ہیں تو یہ پیر صاحب بھی جو پیر صاحب بنے ہوئے ہیں یہ جو انہوں نے روحانیت جمع کی ہے وہ جو بھی یہ دنیا دارانہ روحانیت ہے اس کی بنیاد پر یہ نظرانہ وصول کا یہ نظرانہ نہیں سود ہے پیرانے حرم کا ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن وہ جو ان کا وہ چوگا ہوتے ہیں اور سالوس خرقہ تو چوگا ہو گیا سالوس ریاکاری یعنی دکھاوے کا چوگا جو انہوں نے زیبتن کیا ہوا ہے اس خرقہ سالوس کے اندر جو شخصیت ہے وہ مہاجن یعنی وہ ہندو بنیہ کی شخصیت ہے بنیہ کی شخصیت ہے وہ کوئی روحانیت اس کے اندر نہیں ہے تو گویا وہ جسے کہتے ہیں لِلہیت ربانیت روحانیت یہ اسلام کے اندر سے وہ رخصت ہو چکی ہے اس میں خوشکی آ چکی ہے اور یہ بھی ایک دنیا داری میں یہ یعنی جو روحانیت کا جو سب سے بڑی علامت ہے پیر اگر اس کی یہ عالت ہو گئی ہے تو باقی تو پھر مولوی کو تو پہلے بھی وہ خوشک مزاج انسانی سمجھا جاتا تھا تو اس پر آپ کیاس کر کے دیکھ لیجئے تو ہے بے یدے بیضا ہے پیرانے حرم کی آستی اس سے وہ ایک اتمنان دلا رہا ہے کہ پوٹینشلی تھریٹ تو اس امت سے غنیمت بات یہ ہے کہ یہ امت قرآن سے دور ہے اور بیکار ہو گئی ہوئی ہے لیکن خطرہ ختم نہیں ہوا پھر بھی یہ بڑی عجیب بات ہو گئی پہلے وہ کہہ چکا ہے یہ سارے عشتراکی کوچا گھر دن سے کوئی خطرہ نہیں پھر اس نے کہا یہ جمہور پرستوں سے بھی مجھے کوئی خطرہ نہیں یہ بھی بات سامنے آگئی اس امت سے بھی کوئی خطرہ نہیں قرآن سے خطرہ ہے تو قرآن اور امت کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تو پھر بھی خطرہ ہے تو خطرہ کدھر سے ہے عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے عاشقار عشر پیغمبر کہیں یہ ہے اصل میں اس کا کلائمکس اور یہ بہت بڑی یوں سمجھئے کہ اقبال کی تنقید بھی ہے اور یہاں پہ اقبال نے ایک بہت بڑی امید بھی دلائی ہے اور ایک خدای منصوبے کو عاشقارہ بھی کی ہے تنقید کیا ہے امت کے اذکار رفتہ ہونے کی طرف اشارہ ہے اس کی جو بھی لیڈرشپ ہے وہ روانی لیڈرشپ ہو یا اس کی سکالر جو سکالر لیڈرشپ ہو اس کو انہوں نے اس نے زیرو سے ملٹیپلائی کر دی کہ یا اس کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو وہ تو خیر ویسے ہی بہت ہی سیانے لوگ ہوتے ہیں تو یہ سب کی چھٹی اور خطرہ اب جو آگیا ہے زمانہ اثر حاضر کے جو تقاضے ہیں انسان خود اتنا سیانہ ہو گیا ہے کہ وہ اب ادل کی بات کرتا ہے وہ اب جو ہے وہ انصاف کی بات کرتا ہے وہ اعتصاب کی بات کرتا ہے تو اب یہ پیروں کی دکان تو چلنے والی نہیں اب یہ ساری دکان چل رہی ہوتی ہے مجھ سے سوال نہیں کرنا انہوں نے رکھا ہوتا ہے اس کے لیے خضر خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا وَلَا تَسْعَلْنِي أَنْشَيِّنْ حَتَّىٰ أُخْدِ صَلَكَ مِنْهُ ذِكْرَا مجھ سے پوچھنا نا جب تک کہ میں تمہیں خود کسی چیز کے بارے میں نہ بتا دوں سوال نہیں کرنا تو یہ تو سارا دندہ اس پہ چلتا ہے کہ آپ نے ہم سے پوچھنا نہیں ہے ہم تو اللہ والے ہیں ہم جو چاہیں کریں آپ نے ہماری اتباع کرنی ہے آپ نے ہماری پیروی کرنی ہے آپ نے ہمارے پیچھے چلنا ہے ادھر ادھر بھی وہ ہوتی ہے کہ سنت یہ جو علم والے ہیں اس دائر نہیں جا سکتے آپ اس کے اندر اندر ہی رہنا ہے ادھر سیاست والے ہوتے ہیں جاگردار ہوتے ہیں یہ ساری غلامی کی صورتیں ہیں لیکن اب انسان آزادی مانگنا شروع ہو گیا ہے اصل میں یہ تو جمہوریت کی طرف بھی تو اسی جذبہ یہی جذبہ اسے لے کے گیا ہے ایک خیال انسان کے اندر پیدا ہوا کہ یہ بادشاہ ہمارے اوپر کیوں ظلم کریں تو اس نے ٹکریں ماری ہیں تو وہ تو پھر بڑی مشکل سے ہم نے اسے دوسرے تھیلے میں ڈال دیا پھر اسے یہ جو خیال آیا کہ یہ وسائل چند لوگوں کے آتھوئی میں کیوں مرتقض رہے ہیں یہ دولت بھی نیچے تک کیوں نہ آئے اور ٹکل ڈاؤن کیوں نہ کرے تو وہ پھر ہم نے اسے ایک اور خواب دے دیا لیکن یہ کہ یہ خطرہ تو ہے نا تھوڑے عرصے میں یہ سمجھ جائے گا کہ یہ بھی غلط یہ بھی غلط تو یہ جو زمانے کے تقاضے ہیں ان سے بڑے خطرات پیدا ہو گئے ہیں یہ مسلمانوں سے خطرہ نہیں ہے اسر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے عاشقارہ شر پغمبر کہیں اب اس کے بعد وہ شر پغمبر کیا ہیں اصل میں اس سے جا کے آپ کو سمجھ آئے گی کہ اقبال یہ بتا رہے ہیں کہ جس کو آپ شر پغمبر سمجھ رہے ہیں وہ خود ایک ڈیسپشن ہے آپ کو اصل شر پغمبر سے دور رکھنے کے لیے یہ ایک بسات بچھائی گی ہے جس کو آپ نے شر پغمبر سمجھ لیا ہے تو اب شیطان کی نظر میں وہ خطرناک شر پغمبر کونسی شریعت پغمبر کی شریعت محمد الرسول اللہ کی شریعت دین محمد جس میں شیطان اپنے لیے خطرہ محسوس کرتا ہے نمازیں پڑھنے سے وہ گویا اسے کوئی خطرہ نہیں ہے روزے رکھنے سے خطرہ نہیں ہے اور جو آپ کوئی رات بھر نفل پڑھتے رہے اس سے اسے کوئی خطرہ نہیں ہے بلکہ یہ کہ آپ دن بھر بھی نمازیں پڑھتے رہیں تو اسے کوئی خطرہ نہیں ہے وہ جو خطرے والی باتیں ہیں اب چند اشار میں وہ آ رہی ہیں الہزر پنا توبہ سو بار الہزر آئین پیغمبر سے سو بار الہزر یہ جو پیغمبر کا دستور ہے پیغمبر کی تعلیمات ہیں جو اسلام ہے اس کے جو قوانین ہیں اور اس کے جو مقاصد ہیں مقاصد شریعت جو ہیں ان سے تو میری توبہ سو بار توبہ سخ خطرہ ہے ہمارے اس پورے نظام کو خطرہ اس پیغمبر کے نظام سے الہزر آئین پیغمبر سے سو بار الہزر اب وہ کیا چیزیں ہیں نمبر ون حافظ ناموس زن زن عورت ناموس عزت حافظ حفاظت کرنے والا وہ جو آئین پیغمبر ہے اس کی جو شکے اول ہے اس کی جو پہلی شک ہے وہ عورت کی ناموس کی حفاظت ہے آج ہمارے تصورات میں عورت کی ناموس کیا ہے وہ اس کی امیت رہیے پہلی بات یہ ہے کہ عورت کو عورت کی ایسیت سے عزت دینا تو خیر وہ ہم تو جوتی کی پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں نا وہ عزت والی بات تو ویسے ہی ختم ہو گئی پیچھے جو کچھ بچی ہوئی تھی ایک ہوانی ناموس بچی ہوئی تھی کہ بھئی یہ میری بیوی ہے اسے کوئی اور کیوں دیکھے یا یہ کسی اور کے ساتھ ہنس کے کیوں بولیں بس یہی چیز ایک باقی بچی ہوئی تھی یہ ایک وہ غیرت ہے جو عوانی سطح کی ایک غیرت ہے بلال ایک خود جبلی غیرت ہے یہ عوانوں میں بھی ہوتی ہے اسی پہ مروعوں میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے سارے عوانوں میں نہیں ہوتی لیکن بعض عوانوں میں ہوتی ہے سور میں نہیں ہوتی خنزیروں میں نہیں ہوتی شاید اسی لئے اس کا گوشت کھانے سے منع کیا گیا ہے کہ تمہاری اندر سے بھی وہ غیرت مٹ جائے گی کیونکہ اس میں نہیں ہوتی کچھ اور بھی ایسی چیزیں ہیں جن میں نہیں ہوتی لیکن باقی آپ پرندوں میں دیکھیں ایک سب جوڑا جوڑا ہے اور وہ آف ہال پلے نہیں کرتے اس میں بیڑیا ویسے تو بڑی بدنام چیز ہے بیڑیا لیکن اس معاملے میں بیڑیا جو ہے وہ جنہیں بہت جو بھی اینیمل ایولوشن ہے اس کی ٹاپ پر سمل لیں کہ وہ اپنے جوڑے سے ہٹ کر کسی دوسرے کی جوڑے کی طرف کوئی اس کا التفات نہیں ہوتی انسانوں میں بھی یہ بات بہت عرصے تک رہی ہے یہ جو ہندو کے اندر ستی کی رسم تھی مرد کے مرنے کے ساتھ ہی اس کی بیوی کو بھی جو ہے وہ جلا کے ختم اس کی کیا ہوتی ہے اسی کے ساتھ اس کو بھی جلا دیتے تھے تو یہ نہیں وہ کسی اور کی اب بیوی نہیں بن سکتی تو یہ یہ بھی رہا ہے اب اصل میں اس کو بھی ختم کرنے کے چکر میں عورت کو بھی ایک یوں سمجھئے کہ جنس یعنی ایک تو ہوتا ہے نا وہ جنس سے مخالف ہوتی ہے ایک وہ جنس ہوتی ہے جو خرید و فروخت کے قابل ہوتی ہے جو جیسے اجناس بکتی ہیں دکان کے اوپر تو وہ بھی ایک جو ہے آپ اس کو یعنی فری فار آل ہونا چاہیے کہنے کو طریقے ہو رہے ہیں آپ کو آزادی ہے آپ کیوں گھر میں بیٹھیں آپ کو تو شمعہ انجمن ہونا چاہیے شمعہ محفل ہونا چاہیے آپ کیوں چراغے خانہ بنیں آپ کو کوئی مرد گھر میں قید کر کے کیوں رکھے آپ تو گلی میں آئے ہیں آپ کو بھی بڑی صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں آپ تقریر کر سکتی ہیں آپ دفتر چلا سکتی ہیں آپ اور آگے بڑھ کے بڑے بڑے کام کر سکتی ہیں آپ جہاز اڑا سکتی ہیں تو آپ گھر میں کیوں بیٹھیں اپنے اس شعبے سے نکلیں مارکٹ میں آئیں اور یہ تو خرد جسے دنیا کہتے ہیں اس میں تو یہ چیزیں اب ہو چکی ہیں شانہ بشانہ برلکل برابر لانے کا ویسے تو نعرہ لیکن حقیقت میں تظلیل اور ہمارے معاشرے میں چونکہ ہم اس کے عادی نہیں تھے اسی عوانی جذبے کہتے ہیں اس کے عادی نہیں تھے اس پہ رییکشن تھا اب یہ جو پہ با پہ واقعہ ہوتے نا ویسے کہتے ہیں جی معاشرہ درندہ ہو گیا ہے معاشرہ یہ ہو گیا ہے وہ یہ درندگی کس نے سکھائی ہے یہ دین نے تو نہیں سکھائی یہ درندگی ادھر ہی سے آئی ہے تو یہ جو اور یہ چیزیں پہلے بھی ہو رہی تھیں اب رپورٹ جس طرح ہوتی ہیں اور جس طرح ان کو پھیلائی جاتے ہیں یہ کیوں کیا جاتے ہیں کوئی ایسی شہر جو آپ کو ناپسند ہو جب پہلی دفعہ آپ کے آباس میں آئے گی آپ کو خبر ہوگی تو آپ کو بہت بورا لگیا ہے اسی شام تک پھر خبر آگئی ایک اور آگئی تو اس سے کم بورا لگیا ہے مہینہ ایسی خبریں تواتر کے ساتھ آپ سنتے رہیں تو آہستہ آہستہ آپ ان خبروں کے آدھی ہو جائیں یہ ایک نارمل ایکٹر لگنے یہ ہوتا رہتا ہے جی وہ لاہور میں بھی ہوتا ہے تو کیا ہوا اسلام آدمی ہو بھی ہو اور کراچی میں بھی ہوتا ہے تو کیا ہوا اب شاور میں بھی ہو رفتہ رفتہ ذہن پھر یوں کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ ماس ایجوکیشن پروگرام ہے جو چڑھ رہا ہے نہیں تو یہ ظلم ہونا علیہ دے بات ہے ظلم کا ڈھنڈورہ پیٹنا اور بغیر سزا کے پیٹنا یا تو اس کا نتیجہ نکلے جو بھی مجرم ہیں انہیں پھر کیفر و کردار تک پہنچایا جائے تاکہ معاشرے کو عبرت ہو کہ جو یہ کام کرے گا پھر اس انجام سے دو چار ہو گئے سزا کوئی بھی نہ ہو ڈھنڈورہ پیٹ دیا جائے یہ خود فہاشی پھیلانے کے مترالیف ہیں اور یہ فہاشی کے لیے زمین اموار کرنے کا طریقہ کار ہے اب وہ الہدہ بیعث ہے کہ جی قصوروار کون ہے اور کون نہیں ہے بہرحال دنیا میں ہمیشہ جو بھی گناہ ہوتا ہے یا جو جرم ہوتا ہے اس کے موٹیوز کا جائزہ تو لیا جاتا ہے جس نے بھی اس کی جو موٹیویشن کا باعث بنا ہے جو اس کی بنیاد بنا ہے اس کو بھی مجرموں میں شمار کیا جاتا ہے کیوں نہیں کیا جاتا ہے لیکن یہ کہ یہ ایک ایسے ہوئے کہ ایک آدمی نے غلطی کی ہے اور دوسرے نے اس سے بڑی غلطی کی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی غلطی کی وجہ سے اس کا جرم ماف ہو جائے گا دونوں کو سزا ملنی چاہیے جو اس کا جرم ہے اس کی سزا اسے ملنی چاہیے جو دوسرے کا جرم ہے اس کی سزا اسے ملنی چاہیے یہ تو ایک اعلیدہ مسئلہ ہے لیکن یہاں سزا دینے کی کوئی بات ہی نہیں ہے یہاں بات یہ ہے یہ ہوا ہے اسے پھیلاؤ یہ گھر گھر پہنچاؤ ہو گیا جی ہو گیا ہو گیا جی ہو گیا تاکہ آپ بھی سیکھو یار یہ بھی ہوتا ہے اس کے برعکس ہے جو اسلام چاہتا ہے جو آئین پیغمبر چاہتا ہے حافظ ناموس زن اسے کوئی چوبن بھی نہ ہو اسے کوئی کسی کی اونچی بات بھی نہ سننی پڑے اسے کسی اور کوئی یسر نہ کہنا پڑے یہ بھی اس کی ناموس کے خلاف ہے کیوں اس نے اگلی نصر تیار کرنی اس کی ساری ضرورتیں مرد آزماء مرد آخری یہ مشکت کے کام یہ محنت کے کام یہ قصب معاش کے کام یہ ضروریات پوری کرنے کے کام یہ بھاگ دوڑ کے کام یہ مشکلات کے کام یہ متھے لگانے کے کام یہ مرد کے ذمہ اس آزمائش میں وہ آئین پیغمبر مرد کو ڈالتا ہے اور مرد آخری مرد کو مرد بناتا ہے اب یہ بات کوئی مشکل اگر نہ ہو یعنی اسے بے غیرت نہیں کرتا ہے اسے غیرت مند بناتا ہے اس کی عورت کما کے لائے یہ اس کی غیرت کے خلاف ہے جو اس کو حمد دیتا ہے قرش دیتا ہے وہ خود کما کے لائے وہ اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو وہ کھلانے والا ہو نان نفقے کی ذمہ داری اس پر ڈالی گئی ہے اور جس کی ذمہ داری اگر وہ نہ پوری کر سکے اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہے اس کی آفرینش کرتا ہے اس کی ذہن سازی کرتا ہے اس کو کلا قرار دیتا ہے یہ بڑی زبردست بات ہے یہ جو خامد والی عورتیں ان کو قرآن مجید مخصنات کہتا ہے پانچمہ پارہ شروعی سے ہوتا ہے والمخصنات مخصنا کی جمع ہے مخصنات حسن کہتے ہیں کلے کو مخصنا وہ عورت ہے جو کلے کے اندر ہے افاظت میں پروٹیکٹیڈ یہ ہے مخصنات پروٹیکشن کس کی ہے اس کو خاندان کی کماری ہے خاندان کی پروٹیکشن ہے اور اگر شوہر والی ہے تو شوہر کی پروٹیکشن ہے یعنی پروٹیکشن کا مطلب کیا ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے مرد کے اوپر اور حفاظت میں اس کی ساری معاشر کا بندوبست کرنا شامل ہے تو مرد کے اوپر یہ بوجھ ڈالتا ہے معلوم ہوا کہ جس معاشرے میں معاشر کا کام اور عورت کی تمام ذمہ داریوں کا کام مرد کے اوپر ڈالا جائے وہ آئین پیغمبر کے مطابق ہے اور جس معاشرے میں انہیں برابر کر دیا جائے کہ تم بھی اتنا ہی کما کے لاؤ جتنا مرد کما کے لاتا ہے یہ شیطانی آرڈر کے مطابق ہے اب کمپرزن کر لیجئے اب چھوڑیے دنیا میں کیا اس کو ایک طرف رکھئے موٹی بات تو یہ ہے آئین پیغمبر مرد آزمار مرد آفری ہیں اور حافظ ناموس زن ہیں آپ کا پورا جو سماجی دھانچہ سیت مند نسل تیار ہوگی جسمانی طور پر نہیں بلکہ یہ کہ وہ جو مرد آزمار مرد آفری والی یعنی ایک غیرت مند مرد ایک مرد حر آزادی پسند غیرت مند اچھا اس پہ مجھے یاد آگئی ایک بات جس بندے کو گھر کی گھرت نہ ہو اپنی گھر کی گھرت نہ ہو وہ قوم کی گھرت کر سکتے ہیں بگاڑ کا اندازہ لگائیں نا گھر کی گھرت ہوگی ایسے بندے کے آنٹھ میں قوم کا تحفظ آئے گا تو وہ پھر پوری گھرت کے ساتھ کرے گا وہ کم از کم ہٹلر جتی تو ہوگی نا کہ خودکشی کر لے گا یہ تو نہیں کہ اتھیار ڈالتے وقت پھر لطیفے سنائے تو بہرحال شیطان کو جس آئین پیغمبر سے ڈرے میں پھر بتا دوں پھر تازہ کر لیں ذہن میں وہ کوئی نمازیں پڑھنے والا آئین پیغمبر سے نہیں وہ تو ہیں نمازیں بہت ہیں دنیا میں آج بھی یہ سب کچھ ہے اصل خطرہ اسے یہ والا آئین پیغمبر ہے جس میں عورتوں کو تحفظ دیا گیا ہو اور مرد کے اوپر آزمائش ڈالی گئی ہو اور اس کو غیرت مند بنایا گیا ہو یہ آپ کا سماجی نظام تو اس پر کھڑا ہے اگلی بات سنیے جی موت کا پیغام ہر علامی کے لیے نے کوئی فقفورو خاکان نے فقیر رہ نشی دنیا میں سیاسی نظام جو شیطانی حکم کے تعد بنتے ہیں قرآن مجید نے سورہ قصص میں اس کو بیان کیا ہے فیرون کا سیاسی نظام تھا اس نے زمین والوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا ایک وہ تھے کہ جو آقا تھے مستقبرین آل فیرون اور دوسرے وہ تھے جن کو انہوں نے دبا کے رکھا ہوا تھا غلام مستضعفین دبے ہوئے لوگ کمزور کر دیئے گئے ہوئے لوگ آئین پیغمبر اس بات کو ختم کر دیتا ہے کونو عباد اللہ اخوانہ تم سب کے سب بائی ہو جاؤ آپ اس میں اور برابر سب آدم کی اولاد یہ اونچ نیچ کے تصورات ختم یہ اونچ نیچ اصل میں بنیادی طور پر تو سماجی مسئلہ ہے یہ سید زیادہ ہے تو یہ مسلی ہے اور یہ برمن ہے اور یہ شدر ہے لیکن یہ کہ اسی کی بنیاد پر پھر سیاسی نظام بنتا ہے شدر کے لیے تو حکومت میں کوئی اختیار ہی نہیں ہو وہ تو حکمران ہو ہی نہیں سکتا پھر برمن بنے گا نا حکمران تو یہ ہر نو کی غلامی یہ ہے وہ غلامی جو آ جاتی ہے اچھا اس میں وہ آپ ذرا یاد کریں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ یعنی محمد الرسول اللہ نے جن لوگوں کو تیار کیا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اس معاملے میں کتنے حساس تھے کہ یہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک یہ خبر پہنچی کہ ایراک میں جو ان کے گورنر ہیں ان کے متین کردہ گورنر انہوں نے اپنے جو رہشگاہ ہیں اس کے باہر ایک بارڈ لگائی ہے ظاہرہ وہ یہ والی پکی دیوار کی بارڈ نہیں تھی وہ کانٹو کی بارڈ شاڑ ہوگی جو انہوں نے لگا لی تاکہ لوگ اندر حجوم نہ کریں اجازت لے کے آئیں یا جو بھی انہوں نے اس کا اتمام کیا بارڈ لگا لی یہ خبر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے اسی وقت قاسد دڑایا اسے خط دیا ساتھ اسے کہا کہ یہ پہلے جاتے ہی اس بارڈ کو آگ لگانا اور بعد میں میرا یہ پیغام گورنر تک پہنچانا تو بارڈ کو آگ لگانے کے بعد جب وہ پیغام دیا تو وہ پتہ کیا تھا لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تم نے انہوں نے غلام سمجھنا کب سے شروع کر دی یعنی یہ ایک پبلک آفیس ہے جو آپ نے اولڈ کیا ہوا ہے لوگوں پر یہ قدگن لگانا کہ تم یہاں میری مرضی سے آگے اور میرے یعنی ایکسس اگر مجھے کروگے تو وہ اجازت لے کے کروگے تو یہ تو غلاموں کے ساتھ تو اس طرح کا برطاو کیا جا سکتے ہیں آزاد شہریوں کے ساتھ تو تم یہ برطاو نہیں کر سکتے انہیں غلام کب سے سمجھنا شروع کر دی اب خوہ غلامی میں ہم کتنے وہ تاک ہو گئے کہ یہ بات شاید ہمیں سمجھیں نہیں آئے کہ یہ کیا لیول ہوتے ہیں یا ہمارے اب تصورات سے ہی جو ہے باہر ہو گئی ہیں سمجھنے ہی مشکل ہو گئے اور وہ روٹ لگ جاتا ہے قوم رکشو میں تیار ہو رہی ہوتی ہے لیکن یہ کہ ہم سمجھتے ہیں یا یہ روٹین میٹر ہے نو پرابلم ایسا ہوتے ہیں اس کے بغیر نظام میں دنیا نہیں چل سکتے تو خوہ غلامی اور کس چیز کو کہتے ہیں یہ تو خوگر غلامی والی بات ہے نا کہ اس کا عالمی اتنا خوگر ہو جائے کہ یہ چیزیں اس کی پھر ایکسٹریم کی مثال وہ دی جاتی ہے کہ جی وہ کسی کوئی گزرگاہ تھی ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کی کوئی پول تھا جہاں سے سب لوگوں کو گزرنا پڑتا تھا تو اب بادشاہ لوگوں کو ٹیکس چاہیے تھا تو انہوں نے ہر گزرنے والے کے اوپر جو بھی پانچ دس رپے ٹیکس لگا دیا کچھ عرصے کے بعد وہ ٹیکس بڑھا دیا پندر رپے لوگ دیتے رہے پچاس کر دیا پھر جیسے آج کل موٹر وے چڑھی جا رہی ہے چڑھی جا رہی ہے کوئی نہیں بولتا ہے تو کوئی ایسا بادشاہ آیا جو اپنی قوم کی ذرا تھوڑی سی چاتت ہے بھئی یہ کیا ہو رہا ہے انہوں کو کوئی پرواہ ہی نہیں تو اس نے کہایا ٹیکس سے نہیں کام بنتا ہے ان کو ذرا جوتیاں بھی مارو دس دس جوتیاں لگاؤ ان کو لٹر مارو انہوں اب وہ ڈیڑھ میں گزر گیا لٹر کھاتے لوگ آرام سے جا رہے ہیں نوکری پہ جاب کر کے واپس آ رہے ہیں اب اس نے ایک دن کچہری لگا ہے کھلی کچہری اور امید اس کی یہ تھی کہ لوگ کہیں گے یاری تم کیا ظلم شروع کیا ہے اور وہاں حضرات نے ان کے سامنے جو مطالبہ رکھا ظاہر ہے اپنی سوچ سمجھ کے مطابق انہوں نے کہا کہ حضرت یہ جو آپ نے فرمان جاری کیا ہے جوتیاں مارنے کا تو ہو سکتا ہے وہاں کسی بابے نے یہ بھی کہا کہ یہ بہت اچھا حکم جو فرمان جاری ہوا ہے یہ اس قوم کو ہمیشہ سے ان نتروں کی ضرورت ہے آپ پچاس مارتے ہیں نہیں پچھتر مارنے چاہیے لیکن ٹائم بہت ضائع ہوتا ہے آپ مربانی فرما کے اہلکار زیادہ متعین کر دیجئے تاکہ جلدی سے ویکسین لگا کے آگر لکھنے تو حالت ہماری بھی کوئی ویسی ہی ہو گئی ہے لیکن جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دیا ہے وہ اب دیکھئے ذرا ایک مثال آپ کے سامنے لائیں عزرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں کی کتنی اتھارٹیٹیو وہ تھی کمانڈ تھی یا جو بھی ان کا نظام تھا اور کتنے بڑے علاقے کے اوپر ان کی حکمرانی ہیں لیکن اس کی جو مثال ہے نا ایک مظلوم عورت بھی آ کے حضرت عمر سے سوال کر سکتا ہے ایک دھیاتی بندہ بھی آ کے کہہ سکتا ہے کہ یہ آپ کے کپڑے کیسے بن گئے ہیں یہ مردانِ ہر کا کام ہے سوال اٹھانا ایک ہریت پسند آدمی کا کام ہے اور وہ نظام تشکیل دینا جس میں اس کی حریت سلامت رہے یہ آئینِ پیغمبر کا کام ہے ایسی ہی قوم کسی سے پھر لڑتی ہے آپ نے اپنی قوم کو خود ہی ان کی حریت ختم کر دی ہو اس پہ کل ہندو چڑ جائے گا وہ آج بھی سلوٹ مارتے ہیں انہوں نے کل بھی اسی دانے آج سے سلوٹ مارنے ہیں صرف آگے بت دوسرا کھڑا ہوگا آج آپ کا بت ہے کل کسی اور کا بت ہوگا تو جب آپ نے انہیں سلوٹ مارنا سکھایا ہی نہیں ہوگا تو کہیں گے بھئی تو کون آج بھی کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ یہ جب آج سے کوئی آٹھ سال دس سال پہلے کسی افغانی سے کوئی سین این کا نوائندہ انٹریویو لے رہا تھا کہ یا تمہیں دس سال ہوگئے ہیں امریکہ سے لڑتے ہوئے جیت تو تم سکتے نہیں کبھی بھی تو یہ تم کب تک لگے رہو گے اس نے کہا ہم جیتنے کے لیے تو نہیں لڑتا ہے یہ ہم نہیں گوارہ کر سکتا کہ ہمارے ملک میں آ کر کوئی اور بیٹھ جائے اب جیتے وہ یا جیتے ہم یہ ہم برداشت نہیں کرے گا کہ وہ ادھر بیٹھے بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو لڑے گا تو بھئی یہ کسی کے اندر یہ سوچ ملہے اس کو آزادی ہوتی ہے اس کی دماغی طور پر وہ سمجھتے ہیں آپ نے آپ کو آزاد تب اپنی آزادی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں جس کو آپ نے غلامی سکھا دی وہ کیوں ریزسٹ کرے گا وہ تو کہے گا صاحب یہ جو پرانے حکمران تھے انہوں نے صرف پھل کے اوپر دس الکات تایونات کیے تھے جوتیاں مارنے والے آپ برائے مربانی آپ بہت رحم دلیں بیس کر دیجئے تاکہ ہم جلدی سے فارغ ہو کے دوب سے آگے جا سکیں تو آئین پیغمبر جو ہے موت کا پیغام ہے ہر نوے غلامی کے لیے اچھا یہ نوے غلامی غلامی کی اقسام تو معلوم ہوا یہ ایک ہی قسم نہیں ہے سرمایہ دار کی بھی ایک قسم ہے پھر آگے جاگردار کی بھی ایک قسم ہے جاگردار اور مزارے وہ بھی ایک غلامی کی قسم ہے یہ پیر صاحب اور مرید یہ بھی ایک غلامی کی قسم ہے تو یہ سارے غلامیوں کی قسمیں جمع ہو کے تو پھر حکمرانی بنتی ہے نا اور یہ سب آپس میں لنگڈ ہوتی ہیں آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں اس معاملے میں سب ایک دوسرے کے ساتھ معاون اور مددگار ہوتے ہیں تو ہر قسم کی غلامی کے لیے یہ موت کا پیغام ہے یہ پیرانے کلیسہ کو کلیسہ سے اٹھا دیتا ہے یہ خالق و مخلوق میں ہائل ہر قسم کا پردہ ہٹا دیتا ہے یہ جو ہے ہر ایک کو احتساب کے کٹیرے میں کھڑا کر دیتا ہے تو موت کا پیغام ہر نوئے غلامی کے لیے نئے کوئی فقفور و خاکا وہ بخشنے والا اور بادشاہی کرنے والا ایسا بھی تصور نہیں اور نئے فقیر و رہنشی ایسا بھی نہیں کہ کوئی راہ پڑا ہو اور فقیر ہو بلکہ یہ کہ وہ ساروں کو برابر کر دیتا ہے ایک ہی آنکھ سے دیکھنے والا نظام کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف حرام کی کمائی وہ آلودہ کمائی ہے پاک و صاف حلال کی کمائی تو جو بھی حرام ذرائع امدنی ہیں ان پر قدگن لگاتے ہیں سرمایہ داری کی جڑ تو اس سے بھی کرتی ہے سودھ ختم کر دیں اچھے یہ آج کل کی جتنا بزنس ہے یہ عورتوں کو آزادی دے کے وہ بزنس کا ایک ٹول کے طور پر ان کو استعمال کیا جاتا ہے ساری ایڈورٹیزمنٹ ان کے ذریعے سے ہو رہی ہوتی ہے اور ریسپشنس لاکہ ان کو بٹھایا جاتے ہیں جازوں پر تو وہ پہلے بھی ہوسٹس تھیں تو اب بس ہوسٹس بھی ہو گئی ہیں پرانی جو کنڈکٹری تھی وہ اب اس کو نیا نام مل گیا ہے عورتوں نے آکے اسے عزت دے دی ہے اپنی بے عزتی کرا کے تو یہ ساری جو بھی کاروباری دنیا ہے یہ عورت کو ایک اپنے انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ساری کمائی بھی پاک و صاف کمائی نہیں رہتی اس کے ساتھ کی آلودگی شامل ہو جاتی ہے بدترین ایکسپلائیڈیشن اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے سودھ کی کمائی اسی طرح جاگردار کی کمائی فراڈ کر کے چوری کر کے ڈاکہ مار کے اور وائٹ کالر کرائمز وہ جن کو نیب والے دیکھتے ہیں نیب والے ویسے خود بھی سرطہ پاں وہ سرطہ پاں ہیں تو لیکن یہ کہ بہرحال وہ لائٹ کالر کرائم ہے یہ باقی وائٹ کالر کرائم ہے تو لائٹ کالر کرائم والے وائٹ کالر کرائم دیکھتے ہیں اور پلی بارگین کر کے چھوڑ دیتے ہیں تو اس آئین پیغمبر میں یہ سارے جو ہیں یہ دولت کو آلودہ کرنے والے طریقے ہیں وہ دولت کو پاک و صاف حلال طریقوں سے کمانے کے رستے کھولتا ہے اور منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین منعم بھی اس کا کیا گیا ہے دنوں سے یعنی منعم جس کو اللہ نے نعمتیں دی اور وہ جو نعمت والا ہے جو دوسروں پر انعام کرتا ہے وہ ظاہر ہے جس کے پاس نعمتیں ہوں گی وہی دوسروں کو بھی خیر میں شرک کرے گا اب یہ جو ہے نا مال و دولت کا بناتا ہے امین اس کو ذرا سمجھ لیں یہ پورا تصور ہے جو شیطانی تصور ہے وہ میرا مال کا تصور ہے جو رحمانی تصور ہے وہ میرے مال کا تصور نہیں ہے امانت کا تصور امین مال کس کا ہے اللہ کا ہے بڑی پیاری باتیں وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی نا جو آخرت میں جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو پانچ سوال کے جواب دینے پڑے گی پہلا یہ کہ عمر کہاں پہ گزار کے کن مقاصد میں کیا مشاغل کیا آئیڈیا آئیڈیالز تھے جن کے لیے آپ نے عمر کھپائی ہے اور عمر کا وہ عصہ جو جوانی تھا یعنی جو اصل جو عمر ہے جو جیسے آپ کہتے ہیں کریم آپ کی لائف کی وہ کدھر لگائی ہے کیا امنگیں تھی کیا عرضویں تھی اس کے بعد دو سوال کون سے یہ دو تو انسانی لائف ٹائم کے بارے میں ہو گئے اب اگلے دو ہیں مال کے بارے میں کمایا کہاں سے پہلا خرچ کہاں کیا دوسرا اگر کسی کا اپنا مال ہو کوئی اس سے پوچھ سکتا ہے کہ کہاں خرچ پیا اپنا نہیں تھا یہ اللہ کا مال ہے لِللہِ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِللہِ مِیْرَاسُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِللہِ خَضَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تو یہ آسمان و اور زمین کے خزانے آسمان و اور زمین میں جو کچھ ہیں اس کی جو میراث ہے یہ سب اللہ کیے انسان کے پاس جو کچھ ہے اللہ کی امانت ہے اصل میں یہ یعنی شیطان جو تصور دیتے ہیں یہ میرا مال ہے تو جو میرا مال ہے میں جس طرح چاہوں خرچ کروں تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے ہیں اس پر قدگاہ لگانے والے ہیں میں جو مرضیہ یاشی کروں تو توحید یہ سکھاتی ہے کہ مالک بھی ارشہ کا اللہ ہے انسان اس میں تصورت کرتا ہے امانت کے طور پر یعنی اس کے پاس اللہ کی یہ امانتیں ہیں اچھے یہی وہ شیط ہیں جو اب آکے کنکلول ہوئی ہے میرا جسم میری مرضی یہ پہلے یہی تھا میرا مال میری مرضی اب اس نے آخری شکل اختیار کیا میرا جسم میری مرضی لیکن توحید کے نکتہ نظر سے دیکھیں تو میرا جسم بھی میرا جسم نہیں ہے یہ بھی میرے پاس آمانت ہے اِنَّا لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا تیری جان کا بھی تیرے اوپر ذمہ داری ہے تو میری مرضی ہوتی تو خودکوشی جائز ہوتی میرا جسم ہے میں چاہوں تو زندہ رہوں ہی کر رہا ہوں تو حرام ہے کیوں حرام ہے یہ میرے پاس آمانت ہے میں اپنی جان خود سے نہیں لے سکتا جس کی ہے وہ جب چاہے نکالے میں اس میں مداخلت نہیں کر سکتا میں اپنی اس انگلی کا بھی جواب دے ہوں اگر غلط استعمال ہو یا اس میں خود ہی توڑ دوں تو اس کا مجھے حق نہیں پہنچتا تو میرا جسم میری مرضی نہیں میرا جسم بھی نہیں ہے تو میری مرضی کی درسی تو میرا مال بھی نہیں ہے تو یہ دیکھئے نکتہ نظر کا فرق آگیا ہے جیسے سیاسی نظام میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ حاکمیت اللہ کی ہے انسان کے لئے خلافت ہے اسی طرح معاشی نکتہ نظر یہ ہے کہ مال یا اسباب دنیا جو ہمارے پاس ہیں یہ ہمارے پاس امانتن ہیں مال کے ہر شہد حقیقت اللہ تعالی کی ذات ہے اور ہم امین کے طور پر اس میں تصرف کر سکتے ہیں تو کتنا بڑا فرق ہو گیا اب شیطان کو یہ ساری سمجھے کہ اسلام کا انقلابی پیغام کیا ہے ہم نے اس اسلام کو کہیں بوریوں میں بند کر کے بڑا محفوظ کر کے رکھ دیا اور اب ایسے دانشور پیدا ہو گئے ہیں یا دانشگر پیدا ہو گئے ہیں کہ جو اب یہ سمجھاتے ہیں کہ مذہب کا تو ریاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا اسلام آیا ہے انسان کو پاک صاف کرنے کے تو ریاست کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جبا میری بات کو سوچئے ریاست کا انسان سے کوئی تعلق نہیں ہے تعلق ہے نا ریاست اگر کرپٹ ہوگی غلط ہوگی نظام غلط ہوگا اس کے انسان کے اوپر اثرات آئیں گے یا نہیں آئیں گے یو ضبخونہ ابناؤں و یستخیونہ نساؤں ہوگا یا نہیں ہوگا تو جب ریاست ایک اثر انسان کے اوپر ڈار رہی ہے اور مذہب انسان کی اصلاح کے لئے آیا ہے تو جب تک ریاست کی اصلاح نہیں ہوگی تو انسان کی اصلاح کیسے ہو جائے گی تو مناموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امی اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب پادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین اب یہ وہ پہلی والی بات تو خالص سرمایہ داری کی جڑھ کٹ گئی اب اس میں آکے جاگرداری کی جڑھ کٹ رہی ہے کہ جو فکر و عمل کا انقلاب یعنی انسانی سوچ کے اندر اور کیا اس سے بڑھ کر انقلاب آئے گا کہ یہ زمین اس سے پہلے یہی سمجھا جاتا تھا کہ بھئی جو بادشاہ ہوتا ہے ملک کا مالک وہ ہوتا ہے اچھا یہ ریاست کا بھی یہ تصور اثر حاضر نے دیا ہے عوام کی آکمیت اور عوام کی ریاست اور یہ والا جو سارے تصورات ہیں وگرنا پہلے ریاست کا مطلب ہوتا تھا بادشاہ سلامت آپ نے بادشاہ کے حکم کی نافرمانی کی آپ نے یہ صرف ایک حکومت کا حکم نہیں توڑا آپ نے ریاست سے بغاوت کر دی آج ہم ریاست کے خلاف مظاہرہ کریں حق ہے ہمیں کرنے کا حکومت کے خلاف حق ہے ہمیں کوئی بغاوت نہیں ہوتی وہ حضرت حسین کیوں باگئی کرار پا گئے تھے سمجھا یہ جا رہا ہے کہ یزید کا ملک ہے تو یزید کی مخالفت ریاست کی مخالفت آج عمران خان کی مخالفت کا مطلب پاکستان کی مخالفت نہیں یہ اثر حاضر یہ تبدیلی لے کے آئے ہیں اور یہ شیطان کے سوچ کے خلاف ہے اب اس کی ذرا اور نیچے اتر کے دیکھیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بادشاہوں کی زمین ہے جس کو چاہیں الارٹ کر دیں اسلام کہتا ہے یہ اللہ کی ہے بادشاہوں کی نہیں ہے اور اللہ کو اس کی مخلوق جو ہے وہ اللہ نے ان کا حق رکھا اپنی مخلوق کا حق رکھا بادشاہوں کا حق نہیں رکھا اب اس میں فرق نوٹ کیجئے ہندوستان میں جب آکے بادشاہ ہو گئے انگریز تو زمینیں کس کی ہو گئیں انگریزوں کی انہوں نے بانٹی کس میں اپنے کتے نہ لانوں والوں کے اپنے گھوڑوں کی دمیں صاف کرنے والوں کی ان کو بانٹی نہ مسلمانوں سے غداریاں کرنے والوں کو بانٹی کیونکہ وہ سمجھتے تھے زمین ہماری ہے تو اپنی ریایہ میں سے جو ہمارے وفادار ہیں ہم ان کو بانٹیں گے اندوستان پاکستان دونوں آزاد ہو گئے پندرہ اگست کو اندوستان آزاد ہونے کے فوراً بات سب سے پہلی وہ ساری جو زمینیں بانٹی ہوئی تھی انگریزوں کی وہ کینسل کر لیں اندوستان سے جاگرداری کا خاتمہ ہو گیا ہے ہمارے ابھی تک چل رہی ہیں اقبال کے دیس میں ابھی تک انگریز کی بانٹی ہوئی زمینوں کی مالک جونکہ توں موجود ہیں اور جاگرداری نظام انٹیکٹ ہے تو جو لوگ اثر حاضر کے ساتھ چل رہے ہیں انہوں نے سمجھا کہ یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے انہوں نے ختم کر دی تو ہمارے سب سے پہلے مفتی عاظم صاحب نے فتوہ دیا کہ کسی سے اس کی زمین نہیں لی جا سکتی تو وہ تو ایک پرائیویٹ فتوہ تھا تو پھر بعد میں انہی کے فرزن جو ہے وہ شریعت کورٹ کے جج بن گئے زیاء اللہ صاحب کے دور میں اسلام آیا تھا پھر جو ہمارا تصور اسلام ہے اس نے پھر شریعت کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا کہ کسی سے اس کی ایک انج زمین بھی نہیں لی جا سکتی جس کا مطلب یہ ہے اب آپ کی گورنمنٹ کی سطح پر کوئی ریفارمز نہیں ہو سکتی اے ضرور شرائع پیغمبر یا اے ضرور شرائع پاکستان جو بھی آپ کریں اور شریعت کورٹ کا فیصلہ یہ کوئی کسی گمراہ جج کا فیصلہ نہیں ہے بہت نیک متقی متدین پریزگار جج کا فیصلہ کر لو جو کرنے تو اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب پادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب اصل سارا ضرور اس پہ لگانا ہے یہ کسی کے سامنے نہ آجائے پاکی یار ان لوگوں کو خوب پروموٹ کرو جو اچھے اچھے واس کہتے ہیں نصیتیں کرتے ہیں باتیں بناتے ہیں اوہ بڑی جناب الفاظ کی لڑی پروتے ہیں مالہ جبتے ہیں جو لوگوں کو من مول لیتے ہیں ساری رات جگہ کے رکھتے ہیں اللہ ہو کرواتے ہیں ان کو خوب جو ہے فسیلیٹیٹ کرو لگن یہ آئین پیش کرنے والے کو گم کر دو وہ نظر نہیں آنا چاہیے چشم عالم دنیا یہ نہیں کہنا صرف مسلمانوں سے شیطان کو یہ خطرہ ہے کہ یہ اگر نظام دنیا میں کہیں قائم ہو جاتا ہے تو باقی لوگ بھی مسلمان ہو جائیں گے اور اس نظام کی طرف آ جائیں گے چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین تو فلحال اس پہ مطمئن رہو کہ یہ مسلمان جو ہیں اسے یقین کی دولت حاصل نہیں ہے اسے یقین ہی نہیں ہے کہ میرے پاس بھی کوئی اچھا نظام موجود ہے یہ قرآن کے نزدیک ہی نہیں پھٹکتا ہے اچھا ویسے میں نے شاید یہاں بتایا تھا آپ کو کہ یہ آج سے دس بارہ سال پہلے وہ اس جگہ تک ہم انسان بھی پہنچ گیا جہاں شیطان کہہ رہا ہے نا بات ہوا ہے انسان بھی پہنچ گیا ہے آپ کے دشمن بھی پہنچ چکے ہیں کہ ہر وہ مسلمان جو قرآن مجید کو اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب مانتا ہے وہ بالکوہ بنیاد پرست ہے کیوں جس دن اس نے قرآن پڑھا وہ بنیاد پرستی نکلے گا یہ ایک عنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین ہے یہی بہتر الہائیات میں الجا رہے ہیں ہاں جی وہ جو توہید کی بیسیں ہوتی ہیں مسئلہ نور و بشر ہے حاضر و ناظر ہے علم غیب ہے ٹھیک ہے اور نماز میں امین بالجہر ہے اور فاتح خلف امام ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے اور اس میں یہ لگے رہے ہیں اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہے ہیں مچھر چھانتے رہے ہیں اور اس طرف یہ بالکل نہ آئیں ہاں یہی بہتر الہائیات میں الجا رہے یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجا رہے اور وہ پھر ایسے گھما گھما کے باتے ہوں تعویل یعنی اس کو لوٹانا اور پھر یہ کہ اس کے مانی کی جستجو اور پھر اس میں کیا سے کیا دور دور کی کوڑیاں لانا اور اسی کو علمیت سمجھنا باقیوں کو جاہل سمجھنا اور جو ان کاموں میں پڑا ہو اس کو سمجھنا یہ ہیں عالم بڑے عالم صاحب تو یہ شیطان کا وہ زخرف القول ہے جس میں وہ فسا کے رکھتا ہے اور آئین پیغمبر کو وہ پوشیدہ رہے لوگوں سے اور بے شک اس میں یہ مسلمان لگے رہیں تو اس میں وہ خوش ہیں